تو شیخ صاحب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کئی اپیسوٹس میں ہم نے بات کی ہے خوف کے سلسلے میں اور جن و جنات کے سلسلے میں کافی لوگ کم علمی کے وجہ سے ان سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں معاشرے میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے اس بارے میں تو وہ اس میں اور دھنستے جاتے ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے جن کی طاقت اور نقل حمل کی صلاحیت ہے آپ نے جو شروع میں پوائنٹ کہا وہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پہ تدبر کی دروت ہے کہ لوگ جب ایک مرتبہ اس خوف میں چلے جاتے ہیں تو اٹھستے ہی چلے جاتے ہیں اس بارے میں ایک تو وہ آیا تھے سورہ آل عمران سومبر تین کا اعتمر ون سیونٹی فائی میں کہ شیطان اور جن دراتے کس کو ہے اس میں جواب دیا گیا ہے اور ڈر کے بعد شیطان انسان کو فوراں غم میں افتلا کیسے کر دیتے یعنی دھستا ہی چلا جاتا ہے پہلے خوف آتا ہے پھر یہ غم آتا ہے پھر یہ خوف کیسے آتا ہے کم علمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے وہم پیدا ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے وسوسہ آتا ہے جیسے وسوسہ اور یعنی شیطان جو ہے اس کو جیتے کہیں لا تطبع خطوات شیطان ویسے تو شیطان کے نقص قدم پر ہم چلتے جائیں گے تو بھٹک تو جائیں گے ہی سات میں ایک تو بھٹک نہ ہے سات میں اس کی دوستی اچھی دوستی نہیں ہے اس راستے پر جائیں گے تو وسوسہ آئیں گے اللہ سے دور ہوں گے شیطان کے خریب جائیں گے جیسے کہا جاتا ہے اگر کسی نے اپنا حادی اور رہبر کوئے کو بنا لیا تو کوئے اسے کان لے جا کر چھوڑے گا مردار پر تو اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو شیطان کیا کرے گا اس کو اور ڈرا کر اپنے پاس ہی فساتا چلا جائے گا یہ تو شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو ڈراتا رہتا ہے اور مزید اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مجادلہ سومنبر ففٹی ایٹ کے اعتمبر دس میں خوف کے بعد کیا ہوتا ہے غم کا مرحلہ یہ جو نجوہ ہے کان میں خس پس کر کے جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے شیطان کا اچھا خاتہ ہے انسان کو اچانک دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے وہ غم میں ہو جاتا ہے بیٹھا ہوا ہے مادی کی یاد دلاتا ہے یا کوئی لاؤس یا فیوچر کا کوئی غم ڈال دیتا ہے اب یہاں پر نجوہ کے مراد یا تو بیداری کے حالت اور جو تفسیروں میں آیا ہے خواب کی حالت خواب جو ہوتا ہے وہ خواب اچانک ڈراؤنا خواب دیکھ کر پریشان ہو کر اٹھ جاتا ہے یا پھر بیٹھے بیٹھے یا اچانک بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا غم گن ہو جاتے چہرہ اترنے لگتا آپ کہتے ہیں کیا بھئے ابھی اچھے تھے مادی کا کوئی چیز لے کر بیٹھ جاتے کون یاد دلارہ ہے شیطان شیطان کا کام ہے وہ اپنے دوست کو سکون میں رہنے نہیں دے گا اسے دوستی ہی خراب ہے شیطان تو تمہارے کان میں خس پس کرتا ہے بسورے ڈالتا ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈالنا اس کے لئے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت کہا ہے اللہ تعالیٰ کہے ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہی نہیں نقصان پہنچانے کے لئے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہے کوئی شیطان کوئی جن انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ لِتَوَقِّ الْمُومِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شیطان ہیں اور یہ جو جن ہیں ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنے خریب کر لیتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو خوف کے بعد خوف اور غم کے بعد غم میں ڈھستا چلا جاتا ہے